پنجاب میں ایکسائز ان ٹیکسیشن کی طرف سے ایک نیا لاو پاس کیا گیا ہے ہم آپ کی ملاقات کرویں گے ڈریکٹر جنرل ایکسائز ان ٹیکسیشن سے اب ہم انشاءاللہ یہ جنری کے فرسٹ ویک سے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ اب اوپن لیٹر پر چلانا ان کے لیے بہت رسکی ہو گیا ہے ہینڈووری اس وقت کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ بائی بیٹرک دونوں کی ہو گئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں تاریخ محبوب آپ کا حوش اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یکم جنوری دو ہزار بائیس سے پنجاب میں ایکسائز ان ٹیکسیشن کی طرف سے ایک نیا لاو پاس کیا گیا ہے جس میں کوئی بھی گاڑی بغیر بائیومیٹرک کے ٹرانسفر نہیں کی جائے گی جتنی بھی گاڑیوں اوپن لیٹر کے اوپر چال رہی تھی ان کے اوپن لیٹر جو ہے وہ منسوخ تصور کیے جائیں گے جو بھی آپ کے سواری ہے جو موٹسیکل چلا رہے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا جو بھی آپ پاس سواری ہے اس کی ٹرانسفر کے لیے آپ کو بائیومیٹرک کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے اس کو مزید جانے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کرویں گے ڈریکٹر جنرل ایکسائز ان ٹیکسیشن سے اور ان سے جانیں گے کہ کیا اس کے اندر ان کی پالیسی ہے اور کس طریقے سے اس کا نفاظ کیا جائے گا اسلام علیکم اس وقت ہم لوگ ڈریکٹر جنرل ایکسائز ان ٹیکسیشن رزوان شیربانی صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ جو بائیومیٹرک کا نفاظ کیا گیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے اوپر کتنی دیر سے عمل جاری تھا اسلام علیکم جی جی بائیومیٹرک کے اوپر جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں خاصا ٹائم لگا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹیکنیکل ارینجمنٹ بھی کرنے تھے اس کے اندر ہمانی لیگل فریم ورک ہم نے روز ریگلویشن اس کو بھی امنٹ کرنا ہے اور پھر اس کی انفورسمنٹ جو ہے گراؤنڈ لیبل کے اوپر اپنی جو تمام سٹاف ہے اس کی ٹریننگ اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا کیا پروسس ہیں بزنس پروسس کی موڈیفکیشن یہ سارے چیزیں انگال تھی اب ہم انشاءاللہ یہ جنوری کے فرسٹ ویک سے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں سر یہ بتائے گا کہ اس کا جو نفاذ ہے اس کا مقصد سیکیورٹی پرپس ہے چلان میں جو ریمنیو کو اکٹھا کرنا ہے یا آپ کو ان کا بیسک مقصد کیا تھا بیسک مقصد تو دو ہے ایک تو یہ کہ لوگ جو گاڑیاں بہت ساری جو اوپن لیٹر پر چلاتے تھے وہ اوپن لیٹر پر چلانا ان کے لیے بہت ساری رسکی ہو گیا ہے مثلا میں نے آپ سے گاڑی خریدی ہے اور میں گاڑی چھے مینے ٹرانسفر نہیں کرتا تو آپ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یا آپ کا بعد میں ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کو یہ ہوگا ہے جیسی گاڑی خریدی ہے تو فوری دور پر ٹرانسفر کر رہے ہیں ورنہ بعد میں یہ بہت زیادہ رسکی ہو جائے گا اس کا ٹائٹل ہی آپ کے نام نہیں آئے گا گاڑی کا اور نمبر ٹو یہ کہ جو ڈاکومنٹس کے بیسز کے اوپر جو فورجری کے ساتھ جو ٹرانسفر ہوتی تھی وہ آپ ممکن نہیں رہے گی کیونکہ لوگ فیک سگنیچر سے ٹرانسفر کر لے جاتے ہمارے پاس ہر دفتر کے اندر شینکڑوں کیسیں ہیں جس کے اندر یہ قانونی لیٹیگیشن جاری سیول کورٹ میں ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا سر جو گاڑیان لوگوں نے شو روموں پر کھڑے کی ہیں جیسے کسٹمر آتا ہے وہ سیل کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے لئے سر آپ نے کیا پالیشی بنائی ہے شو روم میں دیکھیں جب کسی ٹائم پر ٹرانسکشن ہوتی ہے جب بائنگ سیلنگ ہو جاتی ہے پیمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس سسٹم کے بعد یہ نہیں کریں گے اللہو کسی کو کہ وہ پندرہ بیزل لے کہ گاڑی گونتا رہے کہ اچھا جی بات میں ٹرانسکر کریں گے شو روم ہینڈووری اس وقت کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ بائنگ دونوں کی ہو گئی ہے تو یہ تو زیادہ اچھا سسٹم ہے کہ شام کو پیمنٹ ہو اور شام کو وہاں بیٹھ کے شو روم کے بائنگ ہو جائے اس کی سر دیکھیں ایک سیلر ہے وہ گاڑی سیل کر کے چلا جاتا ہے شو روم کے اوپر انویسٹر ہے وہ اس کی بائنگ کر لیتا ہے اب وہ گاڑی اس کے پاس چھ ماہ کھڑی ہے سال کھڑی ہے وہ گاڑی نہیں بکتی ایک سال بار جب وہ گاڑی بیچے گا تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے بائنگ کروائے گا کس طرح سے وہ بائنگ سیلر کو ڈھونڈے گا اور دوبارہ بائنگ کے ساتھ بٹھا کے اس کی بائنگ کروائے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں شو روم کو بھی ساریجسٹر کرنا چاہیے تھا نہیں شو روم والا اگر وہ گاڑی جو ہے چھ مہینے کا پلان بنا کے رکھا ہوا ہے اس نے تو وہ اپنے نام اس کو ٹرانسٹر کروا لے اور پھر جب کسی کو بیچتا کل اس کے نام اس پہ امپلیکیشن کیا ہے ٹرانسٹر فید دو تین ہزار پہ دینی پڑے گی جب وہ اس کے اندر ہینڈ سم ہے اس کے اندر پروفٹرن کر رہا ہے تو اس گاڑی کو اپنے نام ٹرانسٹر کروا لے اور یہ اپنے شو روم کے نام پہ ٹرانسٹر کروا لے اپنے شو روم کے نام پہ ٹرانسٹر کروا لے لیکن دیکھیں اگر شو روم کسی ٹرانسٹر کے اندر انوالو ہے اور کل کو پتا چلتا ہے کہ شو روم کے تھو کسی جگہ کے اوپر کیا فراد ہوا ہے تو شو روم بلکہ فارمالائیز ہو جائے گا یہ تو سر بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ٹرانسٹر فیز اس کی دو ہزار ہے یا تین ہزار ہے لیکن سر اس کے لاوہ جو اس کے اوپر ٹیکس ہے اب ایک شو روم کے پاس پچاس گاڑی ہیں ان پچاس گاڑیوں کو وہ اپنے نام پہ اگر وہ ٹرانسفر کرواتا ہے تو وہ اس کا جواب دے جو ہے وہ دو جگہ پہ بھی ہو جائے گا ایک طرح سے اس کے اندر انکم ٹیکس کے اندر بھی اس کا جواب دے ہوگا اور ہر طرح سے جو ہے وہ سیل ٹیکس میں بھی اس کا جواب دے اس کو ہونا پڑے گا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ شو روم کے اوپر جتنے بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ موسٹ آف آل انویسٹرز کی ہوتی ہیں اور انویسٹرز جو ہے وہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ صرف ایک انویسمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے کے ساتھ ساریس کو آپ سینٹرلائز کریں گے دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی شو روم پہ گاڑی کھڑی کرتا ہے اور شو روم والا جو ہے اس نے بیچنے کے لیے وہاں رکھی اور تین مہینے وہ گاڑی وہاں کھڑی ہے نہیں بیتی تو ٹرانسفر تو اس وقت ہی ہوگی جس دن بکے گی اس سے پہلے تو گاڑی کھڑی ہے اور اس سے پہلے وہ گاڑی پچھلے مالک کے نام ہی رہنی چاہیے تو جس دن ٹرانسفر ہوگی جس دن بکے گی اس دن تو ٹرانسیکشن ہونی چاہیے اس دن تو بائیو میٹرک ہونی چاہیے باہر سیلر کی تو جس کی گاڑی وہاں کھڑی ہے بغیر پیمنٹ کے بغیر ٹرانسفر کے اس کے اپنے نام پہ تو جب کسی اور کہنام ٹرانسفر ہوگی تو اس دن شان کو بائیو میٹرک کروا لیں اچھا سر یہ آپ مجھے ایک اوورشیز کا بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے جو لوگ یہاں سے گاڑی جو چلے گئے میں باہر رہتے ہیں اور ان کے نام پر گاڑی ہے اور اگر اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایک بڑی زبادست پالیسی آپ نے ابھی ڈسکس کی تھی وہ کیا ہے سر وہ یہ کہ ہمارے ڈائریکٹر جو لاہور ریجن سی کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر یہ بھی ارینجمنٹ کیے ہیں کہ یہاں پنجاب کے اندر جو گاڑیاں جتنی بھی ریجسٹر ہیں اس کی جو ہونرشپ ہے وہ آپ کو باتا ہے امبیسی کے اندر جو بائیو میٹرک ہے وہاں ارینجمنٹ ہے کیونکہ ایسی بنتے ہیں وہ اوورسیز پاکستان نائکاپ جو بنتا ہے وہاں تو وہاں فسیلیٹی نادرہ کی ہے بیسکلی جتنی پاکستان کے امبیسی وہاں نادرہ فسیلیٹی کام کرتی ہے تو چونکہ یہ سارا جو ہمیں اس سسٹم پروائیٹ کی ہے نادرہ نے پروائیٹ کر سپورٹ کر رہا ہے وہ وہاں اگر کوئی بندہ یوکے میں بیٹھا ہوا اور گاڑی ٹرانسفر کرنا جاتا ہے تو وہاں نادرہ کے آفیس میں جائے گا بائیو میٹرک دیا گا تو ٹرانسفر کرنا گا اس کو پاکستان آنے کی یا کوئی ڈاکومنٹ بجوانے کی ضرور نہیں ہے اچھا اس کو بائیو میٹرک نمبر جو ہے وہ اشیل کر دیا جائے گا اور وہ یہاں پر سکین ہو جائے گا جس طرح سے فیڈرل میں بھی یہی پولیسی چل رہی تھی بلکل ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پر ہماری جو امبیسی کی جو گاڑیاں ہیں جو کسٹم آکشن کی گاڑیاں ہیں ان کو ریجسٹر کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں جتنی امبیسی کی گاڑیاں وہ تو اسلام آباد میں ریجسٹر ہوتی ہیں ایک سپیشل موٹر ریجسٹنگ آثوریٹی ہے جو ہے امار ایسلام آباد اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو ان کو سپیشل نمبر بھی وہیں سے الوکیٹ ہوتی ہیں اور ایک نمبر پلیٹ جو ہے وہ فارن آفیس کی تھرون کو ملتی ہے جب وہ گاڑی پاکستان میں بیج دیتے ہیں تو پھر وہ نمبر پلیٹ ان کو سرنڈر کرنے پڑتی ہے جو امار ایسلام آباد اس کے بعد اس کو پھر ایک نیا نمبر اراد کرتے ہیں تو جو پرچیزر ہے اس کی اپنی چوئس ہے کہ وہ کہاں اس کو ریجسٹر کروانا چاہتا ہے تو وہ تو ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ تو ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ ٹرانسفر تو ٹرانسفر تھا بہے گو پرانا نمبر ایمبیسی کا لگا ہو اور وہ اسی نمبر کے اوپر ٹرانسفر ہو تو جو نئی ریجسٹرشن ہوگی نئی ریجسٹرشن کے لیے تو پھر وہی پراسس ہے جو کسی امپورٹڈ گاڑی کے لیے سر ٹریٹ سیٹیفیکیٹ جو موٹر ویکل کے اندر ایک لاو ہے جس کے اندر آپ شوروم آنوں کو ایک نمبر رسائن کر دیتے ہیں جو شوروم آلے پروفیشنل ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک نمبر رسائن کیا جاتا ہے اس کے لیے سر اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ ابھی تک اس کا کمپیوٹرائز کا طریقہ کار نہیں ہے اور اگر کسی شوروم کو وہ ٹریٹ سیٹیفیکیٹ نمبر ایشو کیا جاتا ہے تو سیف سیٹی کے کیمراز کے اندر اس کا ریکارڈ نہیں آ رہا ہوتا ہم تو اس میں میری ذاتی جو ہے وہ یہی پروپوزل ہے اس کے اندر ہم گورمنٹ سے ڈسکس کریں گے کہ ٹریٹ سیٹیفیکیٹ ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے اس کو ختم کیا جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریٹ سیٹیفیکیٹ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جس کو ایشو ہوتا تھا اس کی کنڈیشن تھی کہ اس کے ساتھ جو شوروم کا وہ بندہ بیٹھے گا اس نے باقاعدہ اپنی یونی فارم پہنی ہوگی اور وہ باقاعدہ ایک بک رکھے گا جس میں بتائے گا کہ وہ ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے ہوتا ہے لیکن ٹریٹ سیٹیفیکیٹ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے لاہور سے لگایا ہے کراچی کی سہرکار نے ٹریٹ سیٹیفیکیٹ لگا کے ٹریٹ سیٹیفیکٹ کا پرپوز ہی نہیں ہے جب بھی نئی گاڑی کا کوئی موڈل آتا ہے تو ٹریس ڈرائیو کے لیے فردہ ٹائم بینگ دو ڈرائیو مینے کے لیے اس گاڑی کو ایک نمبر ڈسپلی نمبر کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اور جو لیمیٹڈ ڈومین کے اندر اس نے ڈرائیو کرنی ہوتی ہے جس طرح گاڑی اپلائیڈ فور شوروم پہ کھڑی ہوتی ہے ہم زہری بات ہے کہ مارکٹ فیصل ٹاؤن میں ہے ایک جیل لوڈ کے اوپر ہے ایک انہوں نے اپلائیڈ فور گاڑی ایک شوروم سے دوسرے شوروم پہ لے کر جانی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کر جانی ہے اس کے لیے ٹریٹ سیٹیفیکیٹ کا نمبر استعمال کیا جاتا ہے یا سم ٹائم پورٹ سے گاڑی آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ نمبر استعمال کیا جاتا ہے تو سر اپلائیڈ فور گاڑی کو روڈ پہ چلانی کے لیے کیا آپ لوگ کی پولیشی ہے جو شوروم والے ہیں وہ خود بھی اپلائید فارق گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر نہیں چلاتے وہ ان کا ترانسپورٹیشن کا سسٹم ہے آپ کو بتا سپیشل ٹرک انجس کے اوپر وہ ترانسپورٹیشن کا سسٹم ہے کراچی سے بھی اوپرنا ڈرائی کر گی لوگ لے کے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب اس کو چلائیں گے تو گاڑی جو ہے اس کی ریسیل ویلیو کام ہو جائے گی نہیں گاڑی رہتی بھی نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ شوروم ہے جیسے کسی ایک ڈیر دو کلومیٹر کی ڈومین تاکہ اگر اس طرح شوروم خود بھی لے کے جاتا ہے تو اس میں ہم نورمالی تھوڑا لینئر پالیسی رکھتے ہیں یہ ہم بزنس کے لیے انٹریسٹ کے لیے دیکھ لیں گے اگر ایسی کوئی سیچویشن ہوئی جب ہم ٹریڈ سیٹیفکٹ کو ابولش کریں گے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی کر دیں گے جیپنیز گاڑیاں جس طرح باہر سے ایمپورٹ ہو رہی ہیں اس میں ہائیبریڈ بھی آ رہی ہیں اس میں الیکٹرک گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اس کے اندر ٹیکس کی چھوٹ کے حوالے سے کیا پالیسی ہے وہ پالیسی جو ہے وہ تو فیڈر کورمنٹ یہ اناس کرتی ہے کیونکہ جو جو ایمپورٹڈ گاڑیاں ہیں اس کے اوپر گورمنٹ نے ابھی آپ کو باتا ہے فیڈر گورمنٹ نے ایک اچھا خاصا پیکی دیا ہوا ہے ہائیبریڈ گاڑیوں کو بھی دیوٹی ریجیم ایک نیا انٹروڈیز کرنے جا رہے ہیں ابھی ہائیبریڈ گاڑیوں کے پر کل ہی کاناؤس ہوا ہے تو جو الیکٹرک گاڑیاں جو ہائیبریڈ گاڑیاں گورمنٹ اس کی پرموشن کے لیے ایک سپیشل ڈیوٹی انسینٹیو آفر کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروینچل گورمنٹ میں لیول کے اوپر بھی ایک انسینٹیو دیا ہوا ہے اور وہ ابھی تک یہ ہے ابھی اس کے اوپر بھی آرہی ہیں ابھی تک یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے وہ 50% ہم نے پچھلے میں کیا تھا اور 75% میں ٹوکن میں ہم نے ریلیف دیا تھا ابھی فردہ ہم نے اس کو 95% کے اوپر لے گا 95% ڈیوٹی جو ہے وہ ہم نے غیف کر دیا تو یہ بڑا اچھا انسینٹیو ہے کہ کسٹم ڈیوٹی بھی جو ہے وہ ختم کیا یا ریڈیوز کیا ہے اور ازر ہم نے ریجیسٹریشن بھی کیا ہے تو اس سے اچھا انسینٹیم ملے گا اور اس سے ایک میں اور باز بتا ہوں اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ اس سے نئی ایک ایمپلائیمنٹ جنریشن ہوگی کہ ان کے چارجنگ سٹیشن جو ہے انویسمنٹ ہوگی لوگ ہم نے مختلی جگہ کے اپنے جب الیکٹر گاڑی کی پبلیشن بڑھے گی تو یہ انویسمنٹ اپورچنیٹی بھی لوگوں کے لیے کریئٹ ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے آخری سوال سرمجی یہ بتائیے گا کہ ایک سائز میں سر ایک نئی پالیسی سننے میں آرہی ہے کہ آپ جو فائل ہوگی گاڑی کی وہ فائل ایک سائز کے پاس جمع ہوگی اور جو انڈ یوزر ہے جو گاڑی کا جو استعمال جنہوں نے کرنی ہے ان کے پاس کا کارڈ ہوگا اور وہ گم ہونے کی صورت میں بھی کارڈ ان کو ایشو کرتے جائے گا اس میں فائل ڈوپلیکیٹ اور بک ڈوپلیکیٹ والا کنسن ختم ہو جائے گا جس طرح سے آپ کا ایڈی گاڑ گم ہوتا ہے دوبارہ آپ کو نیا مل جاتا اس پر دوپلیکیٹ نہیں لکھا جاتا اس طرح کارڈ پر نہیں لکھا جائے گا تو اس کے بارے میں سر آپ بتائیں کہ اب تک ہماری کیا ورکنگ ہے اور دوسرا جو اس میں جیپنیز گاڑی ہیں ان کی فائل کو آپ لوگ کس طرح سے ویریفائی کریں گے اور کیا وہ فائل بھی ایک سائز کے ریکارڈ میں جمع رہے گی اس میں کونسپٹ یہ ہے کہ جو گاڑی ہیں ان کے پپر ہے یہ جب کسی کی فائل کو مجھے تو اس گاڑی نہیں بھگتی دو تین لاکھ روپے کا فرق پڑ جاتا ہے جب گاڑی بیچنے جائے کاغذ ہوتے ہیں بسیقلی جب ریجسٹریشن ہے اور ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں ہمارے پاس ریجسٹریشن اس کے باوجود لوگوں کو گاڑی نہیں بھگتی تو ہم نے ایک منفیکچرر جتنے بھی پاکستان میں گاڑیوں کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہیں ابھی تو ایک کنسٹریٹیو اس لیبل کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم اس کی ڈیجٹل ڈاکومنٹ ڈیٹ کر دیں ڈیجٹل ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو گاڑی بیچی ہے تو کسی کنسرن ایمارے کے پاس جب وہ جائے گا تو اس کو آن لائن ڈاکومنٹ کو فیچ کرے گا اس کے اوپر ریجسٹریشن کرے گا اور وہ داکومنٹ ان ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بات ایک دوہ ریجسٹریشن کے بعد پھر وہ پورے پاکستان میں کوئی اور ایمارے اس کو یوز نہیں کر سکتا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی فائل کم ہونے کے وجہ سے گاڑی کی ویلیو ہے یہ مسئلہ آپ کا ریزولو ہو جائے گا ڈیجٹل ڈاکومنٹ ہے کسی بھی وقت جا کے آپ آن لائن اپنی فائل چیک کر سکتے ہیں آج کس ہم مارکٹ میں نون کسٹم پیڈ گاڑیاں جتنی بھی چل رہی ہیں وہ عام طور پر وہی گاڑیاں جو کہ جیپنیز گاڑیاں پورٹ سے کلیر ہوتی ہیں وہ لوگوں نے نہیں ریجسٹر کروائی ہوتی اور انہی کے چیسز نمبر کو استعمال کر کے تو نئی جو گاڑیاں نون کسٹم گاڑیاں ان کے اوپر اس کو ٹیمپرڈ کر کے ان کی ہی فائلیں ایشو کروا کے تو ان کو ریجسٹر کروا کے بڑے دعوے کے ساتھ بیچے جاتے ہیں کہ جی آپ جائیں جا کے اس کو ریجسٹر کروائیں سر اس کے اوپر پنجاب جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کیا پالیشی ہے ہم تو کسٹم برس سے ویریفکیشن کے بغیر گاڑی ریجسٹر نہیں کرتے اور اگر کسٹم کے سسٹم کے اندر یہ کوئی فلاو ہے کہ ان کا سسٹم سے ویریفائی نہیں ہو رہا گاڑی اور ڈوپلیکیٹ ویریفکیشن جاری ہو رہی تو پھر کسٹم کا ایشو ہے ہم کسٹم کی ویریفکیشن بغیر کوئی گاڑی ریجسٹر نہیں کرتے میرکو ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین تو ہماری آج ملاقات ہوئی ہے ڈی جی ایکسائز ان ٹیکسیشن سے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پنجاب میں بائیو میٹرک کو نافذل عمل کیا جا رہا ہے اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے ساتھ کہ اگر کوئی جنگے نام پہ ہے اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ان کا سکسیشن سیٹیفیکیٹ لے کے جائیں اور سکسیشن سیٹیفیکیٹ اگر آپ ایکسائز کے دفتر میں دکھاتے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے ان کے وراست میں جو بھی آتے ہیں بچے ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر باہر موجود ہیں تو وہاں پر امبیسیز کے اندر جو ہے اس کی بائیو میٹرک کی سہولت دی گئی ہے اگر آپ گاڑی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی امبیسی میں جائیں جس ملک میں بھی آپ موجود ہیں وہاں پر آپ جا کے اس کی بائیو میٹرک کروائیں گاڑی کا ریجیششن نمبر چیسی نمبر دیں اس کی بائیو میٹرک کروا کے آپ نے صرف اس کو وٹس ایپ کرنا ہے ایمیل کرنا ہے اور جن کو آپ نے گاڑی فروخت کی ہے صرف آپ نے ان کو وہ سنڈ کر دینا ہے وہ گاڑی دکھا کے یہاں پہ بائیو میٹرک کی جو سلپ ہے وہ پنجاب ایک سائز میں دکھائیں گے اور وہ گاڑی اس کو ٹرانسفر کروا سکیں گے اپنے نام پہ امید ہے آپ کو میرا شو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے کافی کارامت ثابت ہوگا اگر آپ کو میرا شو پسند آیا تو بول بس کو سبسکرائب کریں کومنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے ہوس کو اجازت دیں اللہ نکبان موسیقی